اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا ایہوپ جی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو پہلے والے سبسکرائبر ہیں تو اگر آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دو تو یہاں پر جی میں نے سب سے پہلے ابراہیم سوری اسماعیل کے سوارٹ کے کپڑے نکالے تھے تو جب میں اس کے کپڑے نکالنے آئی ہوں تو یہاں پر ابراہیم جو ہے نا تو یہ بک لے کر بیٹھ گیا کہ ماما مجھے یہاں پر بک ریڈ کرواؤ اور یہ بک جو ہے یہ بہت زیادہ اچھی ہے میں رات کو بھی سوچ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ٹائم یہ بک ضرور شیئر کروں گی اور پہلے تو میں اتنا زیادہ اس کی اوپر اتنا ٹائم نہیں دیتی تھی اور اب میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو 5 سے 10 منٹ ضرور دوں زیادہ نہ بھی دے سکوں تو اس کو میں ضرور بک ریڈ کرواتی ہوں اور یہاں پر یہ بھی صبح کا ٹائم تھا اور ابراہیم جو ہے تو یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے بس سائیکل میں بٹھاؤ تو جب میں نے اس کو سائیکل میں بٹھایا تو اس کا دل تانگ ہو گیا تھا کہ اب ماما مجھے یہاں سے بیٹھ نکالے اور یہاں پر یہ بہت زیادہ تانگ ہو گیا تھا کہ اب مجھے سائیکل میں نہیں بیٹھنا مجھے یہاں سے نکالو یا تو پھر مجھے چلاو اس میں یا پھر مجھے نکال دو تو چلا تو میں نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے ناشتہ بنانا تھا تو اسی وجہ سے میں نے اس کو یہاں پر بٹھایا تھا کہ یہ تھوڑا سے یہاں پر خوش ہو جائے اور میں بھی اپنا کام جلدی سے فنش کر لوں اور جو اسمائل ہے تو اس کو یہ سونگ بہت زیادہ اپسند ہے اس کو جب بھی سونگ میں ڈالوں تو اس کو ڈمیو گیا رہا دوں تو یہ یہاں پر تھوڑا سے ریلیکس ہو جاتا ہے اور بچوں کے لیے ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اچھا ہے ابراہیم کی دفعہ یہ میرے پاس تھا لیکن میں نے ابراہیم کی دفعہ اتنا زیادہ یوز نہیں کیا تھا اور اس کو میں زیادہ ٹائم میں بیٹ پر چھوڑ دی تھی اور ابھی تک اٹھانے کا عادی نہیں ہے ابھی کسی کسی ٹائم کوگنگ کر رہی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ماما اٹھاؤ لیکن بہرحال وہ زیادہ کوگنگ کا عادی نہیں تھا لیکن جو اسمائل ہے یہ بہت زیادہ سونگ کا عادی ہو گیا ہے اور یہ بس کہتا ہے کہ مجھے سونگ میں ہی چھوڑو اور یہاں پر جی ابراہیم جو ہے تو یہ اپنی آئیز رب کر رہا تھا کہ مجھے اس میں سے نکالو اور میں یہاں پر بھاگوں تو یہاں پر اس کو میں نے نکال دیا تھا اور وہ نکال کے تو اس کا سب سے پہلے ٹارگٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ میں جاؤں اور اسمائل کو جا کے سب سے پہلے شیئر ہوں کہ وہ کیوں چھوڑا ہوا ہے اور صبح اور سب سے ہی سب سے پہلے اس کا یہی روٹین ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے سہارے کچن کے جو بھرتن ہیں ان کو یہ بہر نکال دیتا ہے اور یہاں پر یہ کوکنگ کرتا ہے اور یہ کہہ رہا تھا میں یہاں پر کوکنگ کر رہا ہوں اور اسمائل جو ہے تو یہ بچائرہ چپ ہو کر دیکھ رہا تھا اس کو بہرحال جی ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اور یہاں پر جی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ تو یہاں پر جی میں ناشتہ بنانے لگی تھی تو ناشتے میں جی میں نے یہاں پہ تین جو پراتھے تھے وہ بنانے کا سوچا تھا لیکن بعد میں اس پرنگ کا ہے کہ ایک جو روٹی دوسری ہے نان پڑا ہوئے تو مجھے ساتھ وہ بھی گرم کر کے دو تو یہاں پر جی میں نے جلدی سے اس ویڈیو کو جو ہے تو تھوڑا سا فاسٹ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے کہ میں پراتھے کیس طرح بناتی ہوں اور آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے اور میں اپنی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ادھر ناشتے کی تیاری بھی کر لوں بہرحال جی یہاں پر ناشتہ ہو رہا تھا ریڈی اور ناشتے میں جی ساتھ میں نے ایک فرائی کر لیے تھے کیونکہ میں نے پراتھے پہلے بنایا تھے تو پھر میں نے سوچے کہ اگر کچھ اور زیادہ ابھی بنانے لگی تو میرے پراتھے جو ہیں وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو اس وجہ سے پھر میں نے یہاں پر ایک فرائی کر لیے تھے اور رات والا جو سالن تھا ساتھ وہ گھرم کر لیا تھا اور یہاں پر جی آپ سب سے پہلے ایک یہ جو پیڑا ہے اس کو لیں اور اس کو آپ بلکل روٹی کی طرح بنا لیں اور پھر اس پر آئل لگا کے اور پھر اس کی لیئرز لگائیں تو اس طرح یہ جو پراتھا ہے یہ بڑا زبردست کے رسم کا بنے گا اور جو دوسرا والا پراتھا ہے وہ میں نے ایک اور طریقے سے شیئر کیا ہے اور مجھے ویسے ایک دو اور طریقوں سے بھی بنانے آتے ہیں تو میں انشاءاللہ وہ بھی نیکس ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ناشتے میں پراتھے وغیرہ نہ کھاؤں اور آئل بھی بہت کام یوز کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتے اور ویسے بھی یہ جو پراتھے ہیں یہ کھا کے بندہ بہت زیادہ ہیوی ہیوی فیل کرنے لگ جاتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پراتھے وغیرہ نہ کھاؤں بریڈ وغیرہ لے لوں اور یہاں پر جی ابھی چلیں ہم لوگ پراتھے وغیرہ ریڈی کرتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ باہر چلیں گے تو ادھر جی ناشتہ ہو گیا تھا ریڈی اور ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ریڈی ہو جائیں گے اور پھر ہم لوگ چلیں گے باہر اور باقی جو تھوڑے کام ہے تو وہ پاپس آ کے کریں گے تو یہاں پر جی ابھی جیسے ہم نے پوششیئر باہر نکالی ہے تو ابراہیم جو ہے تو اس نے کہا کہ مجھے آج پوششیئر میں نہیں بیٹھنا مجھے چل کے جانا ہے اور میں نے بھی اپنے ہسپنے کو بولا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے ابھی ویسے بھی سٹریٹ تھوڑا سی قوائٹ ہے صبح کا ٹائم ہے اور روڈ پر بھی کوئی اتنی گاڑیاں گیرہ نہیں ہیں تو اس کو تھوڑی جگر کے لیے چھوڑ دیں تو یہاں پر جی یہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہیں روڈ کی طرف نہ چلے جائیں تو پھر میں نے اسپنے کو کہا کہ جو اسمائل ہے اس کو میں دیکھتی ہوں اور آپ ابراہیم کے ساتھ رہیں اور یہ تھوڑا سا خوش بھی ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا چل بھی لے گا ایکٹیو ہو جائے گا تھوڑا سا اور یہاں پر جی ابھی ہم لوگ پارک میں آئے تھے اور پارک میں جو ہے تو یہ وہاں پر تھوڑے کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ کبھی ان سے ڈرتا بھی ہے اور ان کے پاس ان کو دیکھنے کے لیے بھی جاتا ہے لیکن جیسے ان کے قریب جاتا ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں پھر یہ ڈر جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے لیکن ہم اپنے پاس بولاتے ہیں تو نہیں آتا کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ابھی پھر ماما مجھے پکر کے دوبارہ گھر لے جائیں گی اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اب میں یہاں پر آ گیا ہوں تو میں تھوڑا یہاں پر ٹائم کھیلوں اور پھر یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑے یہ سوئنگ میں بٹھایا تھا اور اس نے یہ سوئنگ انجوائی کیا تھا کیونکہ بڑا ہو گیا ہے تو اب جب اس کو آہستہ اس کو سوئنگ دو تو یہ خوش نہیں ہوتا تو پھر یہاں پر جی اس کو میں تھوڑا زور سے اگر سوئنگ دوں تو یہ پھر خوش ہو رہا تھا اور بہرحال جی یہاں پر یہ اس نے تھوڑا بہت انجوائی کیا ہے تو یہاں پر یہ distance سلاید پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو وہ سلاید پر بیٹھنا نہیں آرہا تھا تو میں نے اپنے سبرنٹ کو کہا کہ آپ اس کو تھوڑی ٹائم اس کو سلاید پر بٹھائیں کہ یہاں پر یہ خوش بھی ہو جائے گا اور یہ اس کا دل بھی کار رہا ہے یہاں پر بیٹھنے کا کیونکہ یہاں پر یہ جاتا رہتا ہے تو اب اس کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پر میں بیٹھتا ہوں تو میں مجھے مسلپ ہوتا ہوں اور پھر مجھے مذہب ہی آتا ہے اور پھر جب اس کو وہ بٹھا رہے تھے تو یہاں پر یہ نا وہاں سے چل کے اتر رہا تھا اور پھر جی ابھی یہاں پر ہم لوگ واپس کچھ شاپنگ ویرہ کی تھی اور یہاں پر جی ہم لوگ واپس گھر آ رہے تھے اور یہ دیکھ لیں کہ ابراہیم جو ہے نا یہاں پر بلکل بھی خوش نہیں تھا کہہ رہا تھا بس یہاں سے مجھے نکالو بہر اور واپس آ کر بچوں کے کپڑے وغیرہ تھے دونے کے لیے تو ابھی جی یہاں پر میں نے وہ مشین آن کی ہوئی ہے اور میں نے کہا کہ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو بچوں کے کپڑے جو ہیں تو وہ جلدی سے دھو لوں کیونکہ پھر اس کے بعد بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے اور ویسے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور آج کل یہاں پر دن بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ شارٹ ہو گئے ہیں اور مجھے یہ دن بلکل نہیں پسند کیونکہ ایک تو ہم اٹھتے لیٹ ہیں اور پھر بس چار بجے یہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو بلکل ٹائم کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا تو بہرال جی ابھی یہاں پر شام کا ٹائم تھا تو یہاں پر جی میں بنا رہی تھی چکن اور یہاں پر جی میں نے سب سے پہلے اونین لیا تھا اور اس کو بلکل لائٹ سا فرائی کر کے تو اس میں چکن جو ہے وہ ڈالا ہے اور چکن کو براؤن کر کے پھر اس میں جی میں نے اپنے جو ٹماتر ہیں وہ اٹھ کی ہیں اور باقی سپائسز وغیرہ اٹھ کی ہیں اور یہاں پر جی میں یہ کھانا بنا رہی تھی تو میری ہسپنڈ آگے تھے گر کیونکہ وہ لیٹ آتے ہوتے ہیں تو آج وہ جلدی آگے تھے تو وہ کہہ رہے تھے مجھے ابراہیم کو سرپرائز دیننا تھا اور ابراہیم جو ہے تو وہ بھی بابا کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا اور یہاں پر جی ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا ہے تو بس آج کا دن ایسا ہی گزر گیا ای ہوپ جی آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگو گا اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں تینک یو